اگتار شمبو بورڈر پر بوال کی ستی بنی ہوئی ہے کسانوں کیری سرکشہ بلوں کے ساتھ اقراف کی بھی ستی یہاں پر دیکھنے کو ملی خبریں ایسی بھی ہیں کہ پتھراف بھی وہاں پر ہوا اور پردشن کاریوں کو خدیرنے کے لیے پیچھے کرنے کے لیے انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولس کو آسو گیس کا استعمال کرنا پڑا آسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اور وہاں پر یہ دیکھیں ابھی جو ستی ہے فلحال کافی گمبیر بنی ہوئی ہے اور اس آندولن کا اثر دلی انسی آر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یاتا یاد بری طرح سے پربھاوت ہوا ہے سڑکوں پر گھنٹوں سے لوگ فسے ہوئے ہیں آندولن کاری کسانوں پر آسو گیس چھوڑی گئی ہے اور ایسی ستی ایک بار پھر بنتی نظر آ رہی ہے صبح بھی یہی تصویر دیکھنے کو ملی اس کے بعد کچھ دیر کے لیے شانتی وہاں پر نظر آئی لیکن اب پھر سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور جو سنکھیا ہے کسانوں کی وہ بھی یہاں پر اس بارڈر پر بڑھتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے پردشن کے دوران پتھر بازی بھی وہاں پر ہوئی ہے دیکھیں جو تمام سیمائیں تھیں دلی کی اور آنے والی ان سبھی جگہ پر سرکشا کے پکتہ انتظامات کیے گئے تھے لیکن شمبو بارڈر پر سب سے زیادہ تناو کی تصویریں دیکھنے کو بھی لیا اندولن کاری اگر ہو گئے اور کس طرح سے پردشن کے دوران وہاں پتھر بازی بھی ہوئی پولیس کو آسو گیس کے گولے بھی چھوڑنے پڑے بیریکیٹس ہٹانے کی کوشش کی گئی یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے اور ایک طرف کسانوں کی تقرار دوسری اور آپ دیکھیں کس طرح سے شمبو بارڈر پر بوال مچا ہوا ہے اور ایک کے کر ایک ایک تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں لیکن اسی بھی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو امرجنسی سیوائے ہیں یا خاص کر کسی کو اگر میڈیکل امرجنسی ہے تو وہ عام آدمی پریشان ہے ان تصویروں کو آپ دیکھیں ایک طرف پردرشن آپ کا ادھکار ہے لیکن اس پردرشن کو آپ دھیری دھیری اس کا ایک اگر روپ دیکھنے کو مل رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سرکشہ کو بنایا جائے لائن آرڈر کی جو ستی ہے اس کو منٹین کیا جائے اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس آندولن کو بھی کہیں نہ کہیں خراب کر سکتے ہیں کرشمنتری بھی لگتار یہی اپیل کر رہے ہیں ایکسان نتاؤں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دھیان رکھئے کہ آپ کے اس آندولن کو جو کی ایک آپ کی مانگ ہے آپ کا ادھکار ہے اس کو کچھ اپدروی ایسا روپ نہ دے دے جس کی وجہ سے سرکشہ کے حالات بگڑ جائے اور آپ کا اپنا خود کا ہی پردرشن بگڑ جائے تو تصویریں لگتار آپ کو ہم دکھا رہے ہیں شمبو بورڈر پر آپ دیکھیں کس طرح کی ستی ابھی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر صبح سے ہی تناف کی ستی بنی ہوئی تھی لیکن اب جو سنکیہ آئے کسانوں کی وہ بڑتی نظر آ رہی ہے جو ان تصویروں میں دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ہمارے سیوگی لگتار وہاں سے جانکاری دے رہے ہیں اور بڑا سوال یہ ہے کہ کوئی کسان نیتا اس وقت ان کسانوں کی بھیڑ کے ساتھ موجود نہیں ہے ایسا کوئی کسان نیتا نہیں ہے جو اس بھیڑ کا یا ان کسانوں کا پرتی ندھتو کر رہا ہو ایسے میں یہاں پر کوئی اپریہ گھٹنا نہ ہو پائے اسی کے مدنظر سرکشہ کی کڑے بندوبست کیے گئے ہیں آرے ایف کی بھی ایک ٹکڑی وہاں پر پہنچی اور کئی کسانوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے دیٹین کیا گیا ہے جو وہاں پر اپدرف کر رہے تھے اور دو تصویروں کے ذریعے آپ پوری سٹی کو سمجھئے کسانوں کی یہ جو تقرار ہے یہ جو عدعوت ہے کب جا کر تھمے گی یہ کہنا ابھی مشکل ہے کیونکہ پوری تیاری کے ساتھ بڑی سنکھیا میں کسانوں نے اپنے کافیلے کو یہاں سے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اعلان کیا ہے دلی کچھ کا حالکہ دلی میں پرویش کرنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے اتنا آسانی سے یہ آگے بڑھ نہیں پائیں گے کیونکہ کئی لیئر کی بیرکیڈنگ وہاں پر کی گئی ہے اور امیت بھادواج ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امیت فلال وہاں پر سٹی کیسی نظر آ رہی ہے کیونکہ تصویروں میں ایسا لگ رہا ہے کہ سنکھیا کسانوں کی بڑھ گئی ہے دیکھیں ابھی ایک اور جتھا آ رہا ہمارے انفارمز اسی جگہ ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اور جتھا پیچھے سے آ رہا ہے ملہ ایک گروپ آف جو پیپل ہے they are coming from that side only وہاں سے نکل رہے ہیں وہ اور ان کے پیچھے ایک بڑا zoom جو ہے وہ آ رہا ہے تو ابھی یہاں پر لگاتار آسو گیس کے گولے جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ تاکہ بھیڑ کو جتر بیتر کیا جائے تھوڑے وائلنٹ ہو گئی ہے پتھر ہاتھ میں ہے تو یہاں پر ابھی اگر میں بتاؤں کہ میرے left side پہ بھی جو ہے کھیتوں میں سے کچھ لوگ آنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں RF کی ٹیم گئی اور انہوں نے ان کو روکا اور وہاں سے خدیڑا اور کچھ انفرمیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ روٹ بدل سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اور سے جہاں کہاں ان کو کمزور کڑی لگے گی وہاں سے وہ ہریانہ میں داخل ہو سکتے ہیں ابھی کوشش کر سکتے ہیں ابھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کسان نیتا اس چیز کو لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے انہوں نے کال دیا تھا کہ یہی سے ہی ہم لوگ دلی پوچھ کریں گے امیت ایک بڑا سوال آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ آپ گراؤنٹ زیرو پر موجود ہیں کیا آپ پولیس پر بھی پتھر بازی کی گئی دیکھیں ابھی وہاں سے جو ستی ہے اس میں وہاں پر لوگوں کے پاس اس طرح بتایا جا رہا ہے ہمارے جو وہاں پر انفارمز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پتھر تھے وہاں پر وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سے وہاں پر آسو گیس کی گولے چھوڑے اور لگاتار وہ جو ہے آسو گیس کی گولے چھوڑے جا رہے ہیں وہاں پر تاکہ بھیڑ کسی بھی طرح سے اگر نہ ہو کے اکٹھی نہ ہو کے ان تک حملہ نہ کریں تو وہ اس کو لے کر کافی سچیت ہیں اور شاید وہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے جو پتھر بازی کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے لیکن ان کو روک لیا گیا اور لگاتار آسو گیس کی گولے جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ وہاں سے بھیڑ جو ہے نکل جائے لیکن ابھی میں ایک انفرمیشن آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اور سے جہاں ہریڑا میں تاکھیل ہو سکے کہیں